اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کے سے آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ خیرکت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک غصورت فراہ کو بنانے کا طریقہ شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اس کا ایک ایک پوائنٹ جو ہے سمجھنے والا ہے اگر آپ کو ویڈیو سکپ کریں گے تو آپ کو صحیح ڈیزائننگ کی سمجھ نہیں آئے گی یہ میں نے ڈبل کپڑا فولڈ کر لیا ہے یہاں پر میں اس طرح شرٹ کو فولڈ کر کے اس کپڑے کی اوپر اس طرح کر کے بچھا دوں گی پھیلال ہوں گی دیکھیں یہاں پر میں اب سب سے پہلے یہاں پر اس کے تیرے کا نشان لگاؤں گی ساتھ میں اس کے اس طرح کر کے گلے کے ساتھ بھی نشان لگا لوں گی گندے کا نشان میں نے لگا لیا ہے اب میں نے جتنی شرٹ کی اوپر سے تیرے سے نیچے کی طرف ڈیزائننگ کرنی ہے اس کا نشان لگاؤں گی تو سولہ انچ پہ میں نے اس کا نشان لگا لیا ہے اب میں اس طرح کر کے ان نشانوں کو ملا لوں گی اس طرح کر کے میں گھنٹے کی گلائی کروں گی تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے فرانٹ سائٹ پہ میں اس طرح کر کے اس کی ڈیپ کٹنگ کروں گی یہاں پہ میں نے دیر رنجز کی تیچھے کٹنگ کر لی ہے اب میں یہاں پہ سولہ انچ پہ نشان لگا ہوں گی یہاں پہ میں اس کے سولہ انچ پہ اس طرح کر کے نشان لگا لوں گی ایک نشان میں اس طرح کر کے اس کے سینٹر میں لگاؤں گی اب میں نشانوں کو ملا لوں گی اب میں یہاں پہ تیرے والی سائٹ پہ بھی ایک سیتھی لائن ڈراؤ کروں گی اب میں یہاں پہ دیکھیں گیرہ انچ پہ اس طرح ایک نشان لگا لوں گی اوپر سے نیچے کی طرف گیرہ انچ پہ میں اس طرح کر کے نشان لگا لوں گی اب میں اس نشان کو اس طرح کر کے یہاں پہ تیرچی لائن لگا لوں گی دیکھیں یہاں پہ اب میں اس طرح کر کے اس کا جب میں نے کارنر سا بنایا ہے ڈرائی اینگل سا بنایا ہے اب میں یہاں پہ اس کی کٹنگ کروں گی دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے اس کی شیپ آئے گی دیکھیں یہاں پر میں اس کو دیکھیں اس طرح اس کو پھیلاؤں گی دیکھیں یہاں پر یہ کچھ اس طرح میں پلیٹس ڈالوں گی اس طرح کر کے پلیٹس کا رخ نیچے کی طرف کرنا ہے اور دوسری سارے سے جو پلیٹ آئیں گی ان کا رخ بھی نیچے کی طرف کرنا ہے سینٹر میں ایک باکس پلیٹ بنا دینی ہے دیکھیں یہاں پر میں اس کو پھل حال ہاتھ کی حلپ سے ہاتھ کی مدد سے میں اس کو پلیٹس ڈالوں گی اور اچھی طرح ان کو آئرن کر دوں گی یہ دیکھیں یہاں پر یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آئرن سے اس طرح پلیٹس لگا لیں ہاتھ سے پلیٹس لگا لیں اور ان کو اچھی طرح پریس کر لیں آئرن کر لیں تو یہ سلائی کرنے میں آسان ہی ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر پندرہ انچ کا ہمارا تیرہ جو ہے ماجن کے بعد ہمارا تیرہ پندرہ انچ کر رہ گیا ہے سینٹر والا پارٹ اس کی جو ہے سات انچ اس طرح کر کے اس کا پینل تیار ہوا ہے اب میں اس کی اوپر سلائی لگا ہوں گی دیکھیں جہاں جہاں پر میں نے اس طرح کر کے پلیٹس ڈالیں تھیں پریس کیا تھا سیم اس کی اوپر میں ان کو ساتھ ساتھ سیٹ کرتے ہوئے اس کی اوپر سلائی لگا لوں گی یہاں پر یہاں پر میں اس کی سلائی کمپلیٹ کروں گی یہاں پر اس طرح میں سلائی کمپلیٹ کروں گی اب میں اس طرح کر کے اس کے اندر جو میں نے کپڑا کٹ کیا تھا اس کی فلنگ کے لیے میں یہاں پر اس کا گلت یار کروں گی یہاں پر میں نے اس کی چڑھائی لیا ہے نو انچ ماجن رکھ کر میں نے اس کی چڑھائی لیا ہے سولہ انچ میں نے دھارہ انچ اس میں نے لمبائی لیا ہے سولہ انچ کا مجھے ریڈی چاہیے تو اس لیے میں نے ماجن روحے اب میں اس میں جا چاہیے تھے تو تقریباً سارے چار چائر انچ کے میں نے دو پارٹ اس طرح کر کے یہ دیکھیں ٹوٹل نو انچ ہے تو سارے چار چائر انچ کے میں نے دو پارٹ اس کی ریڈی کر لیا ہے تو اب اس طرح کر کے میں ان کو اس طرح کر کے آپس میں ملا لوں گی اب میں یہاں پہ ایک اس طرح کر کے اس کو ترچہ نشان نشان لگا لوں گی اب میں اس نشان سے آگے دو دو انچ پہ اس طرح کر کے باقی سارے اس طرح کر کے نشان لگا لوں گی دیکھیں یہاں پہ اوپر سے میں اس کا چھ انچ کا گلے کا مارڈن چھوڑتے ہوئے نشان نہیں لگاؤں گی چھ انچ میں نے اس کی گلے کی گلے کے لئے جگہ چھوڑ دی ہے تو اب یہاں سے بھی میں اس طرح کر کے دو دو انچ پہ اس طرح کر کے اب میں اس طرح کر کے نشانوں کو ترچہ ملا لوں گی دیکھیں یہاں پہ اب میں سیم اسی طرح دوسری سیٹ پہ بھی اس طرح نشان لگا لوں گی اب میں اس طرح کر کے اس کو اس کی اوپر رکھ کے اچھی طرح اس کو اوپر سے پریس کروں گی تاکہ سیم نشان دوسری سیٹ پہ بھی لگ جائیں اب میں ان کو ان نشانوں کے اوپر دیکھیں لائن ڈرہ کروں گی اب یہ دیکھیں باقی اس طرح کر کے میں نے نشان جو ہیں کمپلیٹ کر لیے ہیں اس طرح ان کو اوپر سے ملائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر سیم اس طرح کر کے میں نے نشان لگا لیے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس ہے ڈوری پلٹا اس میں سے میں نے ڈوری کو ریموو کر دیا ہے اب میں اس کو اس طرح کر کے ڈبل کر کے سینڈر میں سے اس کو کٹ کر لوں گی دیکھیں یہاں پر جہاں پر میں نے اس طرح کر کے نشان لگایا تھا بلکل اس کے اوپر میں رکھ کے اس کو اس طرح کر کے باریک پٹی لگا لوں گی اس میں میں نے کوئی بکرہ مگارہ نہیں لگایا اسی طرح بس میں نے سمپل پٹی لگائی ہے یہاں پر اس طرح کر کے میں ان پٹیوں کو لگا لوں گی اس طرح کر کے میں دکھر سائٹ پہ بھی سلائل لگاؤں گی دیکھیں یہاں پر اب میں دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح کر کے پٹی لگا لوں گی دیکھیں یہاں پر اس طرح کر کے اس سے میں اب باقی نشانوں پہ بھی اسی طرح کر کے پٹیاں لگا لی ہیں تو اب اس کے سینٹر پہ اس طرح کر کے میں چاک سے نشان لگاؤں گی دیکھیں یہاں پر ساتھ ہی میں نے تقیباً دو پوائنٹ ڈیرھ دو پوائنٹ شکر کے میں نے دوسری نشان بھی لگا لیا ہے اس طرح کر کے دو دو میں اس طرح کر کے لائنیں ڈراؤں کروں گی یہاں پر میں بھاریک مشین سے پیٹس لگاؤں گی دیکھیں یہاں پر سیم اسی طرح کر کے میں اب اس طرح اس کو فولڈ کر کے اس کی اوپر رکھ کے اس کو اچھی طرح پریس کروں گی تو ہمارا نشان جو ہے سیم دوچھے سائیڈ پہ بھی اس طرح نشان آ جائیں گے اب میں نشانوں کو مزید اوپر سے گہرہ کر کے دیکھیں یہاں پر ان کو گہرہ کروں گی اور اس کی اوپر میں باریک پلیٹس لگا لوں گی یہاں پر کپڑے کی نیچے میں نے بھکرم لگایا ہے تو آپ چاہیں تو یہ ڈیزائن جو ہے وہ بھکرم لگانے سے پہلے بھی سمپل کپڑے پر بنا سکتے ہیں لیکن جو میں نے پہلے یہ محرون کلو کی پٹھییں لگائیں ہیں یہ پٹھییں جب ہم اس طرح سادے کپڑے پر اس طرح درچی لگائیں گے تو اس میں تھوڑی بہت جھول پڑے گی کی بھکرم سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ پٹھیوں میں کوئی جھول نہیں آئی اس لئے بھکرم کے بعد اگر یہ ڈیزائننگ کی جائے تو یہ زیادہ اس میں فنشنگ آتی ہے زیادہ نیٹ ڈیزائن بنتا ہے اس لئے آپ بھی کوشش کریں کہ بھکرم کے بعد ہی اس ڈیزائن کو بنائیں تو اب میں یہاں پر پٹھی کے اندر والی سائیڈ کو پائپنگ کروں گی یہاں پر پائپنگ کو میں نے نیچے کی طرف رکھا ہے تو یہاں پر برابر سلائل لگاتے ہوئے میں اس طرح کر کے پائپنگ کروں گی سیم اسی طرح میں دوسری پٹھی کو بھی اس طرح کر کے اندر والے سرے کو پائپنگ کر لوں گی دیکھیں یہاں پر آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کی ڈیزائن بنانے کی کتنی سمجھ آئی ہے اس طرح کر کے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے اچھی طرح پریس کر لیا ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس ہے ڈبل کپڑا ڈبل کپڑے کو میں اس کی اوپر رکھ کے اس طرح کر کے ایک ہی سلائل سے میں پائپنگ کی اوپر بھی سلائل لگا دوں گی اور نیچے کپڑے کے بھی اس طرح کر کے کپڑے کے اوپر بھی اس طرح کر کے ایک ہی سلائل سے اس کو کمپلیٹ کروں گی اب دوسرے سیڈ پر بھی میں اس طرح کر کے اس کو رکھوں گی اس چیز کا خیار رکھنا ہے جو ہمارے کارنر ہیں جو ہم ناری ٹرائنگل سے بنے ہیں ان کے کارنر جو ہیں آپس میں اچھی طرح میچ ہوں آگے پیچھے نہ ہوں دیکھیں یہاں پر اب میں اس طرح اس کو فولڈ کر کے اس طرح راک کو اس کی اوپر رکھوں گی اور اس پر نشان لگا لوں گی یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح کر کے فالتو کپڑے کی میں کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں فالتو کپڑا میں نے اس لئے رکھا تھا کہ جب ہم نے پلیٹس ڈالنی ہے تو ہمارا کپڑا جو ہے پلیٹس کے اندر آنا ہے تو اس لئے دیکھیں یہاں پر میں نے فالتو کپڑا رکھ لیا تھا کہ اگر بعد میں کٹنگ کرنا پڑا تو ہم بعد میں اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح کر کے کہ میں اب سیم اسی میتھڈ سے دوسری سیڈ پہ بھی سیم نشان کریٹ کر لوں گی اب میں اس نشان کی اوپر اس طرح کر کے دیکھیں مزید نشان گہرہ کر لوں گی یہاں پر دیکھیں میرے پاس لیس ہے تو اس طرقے سے میں اس کی اوپر اس طرح کر کے لیس لگا لوں گی دیکھیں یہاں پر لیس کے صرف پھول جو ہے اس طرح کر کے ان کو میں نے باہر شو کرنا ہے اس لیے باقی لیس کا جو سیرہ ہے میں نے اس کو سلائی میں اندر کی طرف دے دینا ہے یہاں پر یہ ہمارا بہت خوبصورت پراک کا ڈیزائن بن کے ریڈی ہوگا آپ چاہیں تو یہ ڈیزائن سیمپل شیڈ پہ بھی بنا سکتے ہیں گلے کا ڈیزائن سیمپل شیڈ پہ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ کارنس پہ میں کٹ لگاؤں گی تاکہ لیس جو ہے اس کو مرنے میں مشکل نہ ہو دیکھیں یہاں پر میں اب اس کی سلائی کو کمپلیٹ کروں گی فالتو کپڑے کو میں اس طرح کر کے کٹ کر لوں گی یہاں پر تو اب میں اس کو لیس کو اندر کی طرف پلٹا کر اچھی طرح پریس کر لوں گی یہاں پر اس طرح میں اس کو اندر کی طرف پلٹاؤں گی اچھی طرح پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر میں اس کی اوپر یہ دیکھیں یہاں پر اس کو رکھ کے سیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا ڈیزائن جو ہے یہاں پر فکس آیا ہے تو اب میں اس کو الٹی طرف سے اس طرح یو ایچ یو لگا کر پراک کے اوپر سیٹ کر لوں گی تاکہ ہمیں سلائی لگانے میں آسانی ہو اس طرح کر کے پراک کو اچھی طرح سیٹ کر کے میں اس طرح کر کے اس کی اوپر اس کو فکس کر کے اوپر سے اچھی طرح پریس کر لوں گی اب میں اس کی اوپر سلائی لگاؤں گی یہاں پر نیچے والے کپڑے کو بھی ساتھ ساتھ مزید سیٹ کر لیں گے دیکھیں بلکل کنارے کی اوپر اوپر سلائی لگانی ہے ساتھ ساتھ چنرز کو اور کپڑے کو بھی سیٹ کر لینا ہے تاکہ ہمارا آگے پیچھے کرنے سے جو ڈیزائن مثلا ادھر ادھر ہوا ہے اس کو مزید سیٹ کر لیا جائے سیم میں اب دوسری سیٹ پر بھی اسی طرح اس کو سیٹ کرتے ہوئے اس کی اوپر سلائی لگا لوں گی یہاں پر دیکھیں میں اس لائی کمپلیٹ کر لی ہے تو اب میں اس کا گلہ بناوں گی فرا کے فرانٹ اور بیک سائیڈ کے تیرے میں اس طرح پس میں اٹیچ کر لوں گی میں اس کا فرانٹ اور بیک کا اکھٹھا گلہ بناوں گی اگر آپ چاہیں تو الگ الگ مطلب فرانٹ کا پہلے اور بیک کا بعد میں الگ الگ گلہ بھی بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پر اکھٹھا گلہ بناوں گی سب سے پہلے میں تیرے کو اپس میں اس طرح کر کے جوڑ دوں گی اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے گلے کی کٹنگ کر لی ہے میں نے بالکل راؤنڈ کٹنگ نہیں کی ہلکی سے میں نے اس کو بیز بھی شیپ دیئی ہے جس طرح انڈے کی شیپ ہوتی ہے اس طرح میں سائڈوں سے اس کو فولڈ کروں گی یہ دیکھیں اب میں اس کو شرٹ کی اوپر اس طرح کے اٹیچ کروں گی سب سے پہلے میں اس کا سینٹر پہ مارجن لگا لوں گی دیکھیں کہ ہمیں فرانٹ پہ کتنا گلہ دیپ چاہیے اور بیک پہ کتنا چاہیے مجھے فرانٹ پہ زیادہ اس کو ڈیپ رکھنا تھا تو اس لیے میں نے اس کو مطلب بیز بھی شیپ دی ہے اب میں اس کو اس طرح کر کے سلائی کر لوں گی گلہ بنانے کا یہ طریقہ بہت آسان ہے اس طرح ہمارا فرانٹ اور بیک سائیڈ کا گلہ ایک ہی دفعہ بن جاتا ہے ہمیں الگ سے بیک گلہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس طرح گلائی میں ساری اس کی سلائی لگا کے اس کو اندر سے کٹ کر کے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو اندر سے کٹ کر کے میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لوں گی اب میں اس کو اندر کے طرف پلٹا کر یہ دیکھیں میں نے اس کو ترپائی کر دیا ہے تو ہمارا یہ دیکھیں ہمارا کتنا خوبصورت فراغ کا ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پہ اس کی نیچے چھونٹس کتنی زبردست آئی ہے ٹرائینگل شیپ میں اس کی مینے اوپر سے جو گلہ بنایا ہے اس کو ٹرائینگل سے شیپ دی ہے دیکھیں یہاں پہ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ نے پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے آپ کو میرا یہ ڈیزائن کیسا لگا آپ اس گلے کی ڈیزائن کو کسی سمپل شیٹ پر بنا سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ